السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا تھا کہ ہم مالی کے نصاب ہیں اور جانور ہم خرید کر لائے ہیں قربانی کے لیکن قربانی ہم اپنے نام سے نہیں بلکہ ہم اپنے والد محترم کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر والدہ کے نام سے دے رہے ہیں یعنی ماں اور باپ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر ہم اپنی اہلیہ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو پیرو مرشید ہے ان کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے رہے ہیں تو قربانی ہوگی یا نہیں میرا بھائی میری بھائی اس مسئلے کو آپ بغور سنیں کیونکہ اکثروں بیشتر یہ جو مسئلہ ہے لوگ جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود بھی مطلب کس طریقے سے جانتے ہیں کہ پھر بھی کشم کشم رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ ایک مسئلہ کے جان کر بھی آپ بھی نہیں جانتے تو اس کا جواب کیا ہے اس کو آپ اچھے سے سن دیں سب سے پہلی بات دیکھیں مالک کے نساب آپ ہیں تو قربانی جو واجب ہے وہ آپ کے اوپر اگر آپ اپنی اہلیہ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر آپ اپنے اببہ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر اپنے امی کے نام سے دے رہے ہیں کہ قربانی ہو جائے گی احسان نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی لیکن کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو واجب ہے وہ واجب جو ہے ادا نہیں ہوگا اس کو آپ صحیح سے سن لیں آپ قربانی کے جانور لائے ہیں اور اپنے والدہ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر والد کے نام سے دے رہے ہیں یعنی ماں کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر باپ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر اپنی اہلیہ کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر آپ کے بچے جو ہیں آپ اپنے بیٹے یا کسی بیٹی کے نام سے دے رہے ہیں تو کیا ہے کہ قربانی تو ہو ہی جائے گی لیکن کیا ہے کہ آپ کے جمعے میں جو واجب ہے وہ باقی رہ جائے گا یہی مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنے پیرو مرشد کے نام سے دے رہے ہیں یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے رہے ہیں تو قربانی تو ہو جائے گی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی قربانی کرے تو باعث رحمت ہے ان کا کرم ہوگا بزرگان دین کے نام سے دیں گے تو ان کا کرم ہوگا فیض حاصل ہوگا بے شک قربانی ہو جائے گی لیکن کیا ہے کہ آپ کے ذمہ میں جو واجب ہے وہ باقی رہ جائے گا ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ مالی کے نساب ہے تو آپ اپنے نام سے قربانی دیجی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی اسعاد ہے تو آپ ایک اور جانور خرید کر لائے اور پھر اس جانور کو آپ جس کے نام سے آپ کا دل کرے اس کے نام سے قربانی کرے آپ اپنے حریہ کے نام سے قربانی کرے یا پھر اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کرے بیٹا بیٹی کے نام سے یا بزرگانے دین کے نام سے یا اپنے پیرو مرشید کے یا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں لیکن آپ کو پہلے ایک قربانی اپنے نام سے کرنی ہوگی کیونکہ مالی کے نصاب آپ ہے اور واجب بھی آپ ہی کو پڑھیں میرے بھائی میرے بہن یہ بہت اہم مسئلہ ہے میں نے آپ تک ضروری سمجھا پہنچانا اب میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو صدقی جاریہ سمجھ کر اپنے دو صحباب تک ضرور شیئر کریں اور عوام میں یہ غلط فہمی بہت زیادہ فیلی ہوئی ہے اس لئے آپ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں اگر آپ کے مند میں کسی قسم کا سوال ہو تو کمنٹ پر ضرور بتائیں اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل میں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں